سوناکشی سنہا کے ہس بینڈ زہیر اقبال کیسے ان کے پیسوں سے مزے کرتے ہیں؟ دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ان کا ریال نیم زہیر اقبال رتناشری ہے ان کا نک نیم زہیر ہے زہیر اقبال کا جنم 10 دسمبر 1988 کو ممبئی مہاراشترا میں ہوا تھا 2024 کے حساب سے ان کی عمر 36 ورش ہو چکی ہے پروفیشن سے زہیر اقبال ایک ایکٹر، موڈل اور بزنس مین ہے زہیر اقبال نے اپنی سکولنگ بومبے سکوٹش سکول ممبئی سے کمپلیٹ کی اور شروع سے ہی زہیر کا من پڑھائی میں بلکل ہی نہیں لگ رہا تھا زہیر بچپن سے ہی ایک بزنس مین بننا چاہتے تھے اور زہیر خان کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کےول باروی کلاس تک ہی ہے چلیے دوستوں بات کرتے ہیں زہیر خان کے کیریئر کے بارے میں زہیر خان ایک امیر گھر سے بلونگ کرتے تھے اور زہیر خان کے گھر کے سمبند بولی ووڈ کے فیمس ایکٹر سلمان خان کے گھر کے ساتھ بھی تھے اور بچپن سے ہی زہیر خان بولی ووڈ کے فیمس ایکٹر سلمان خان کو اپنی سپائی ریسر مانتے تھے اور جب زہیر خان اپنے فادر کے بزنس میں ہاتھ بھنٹا رہے تھے تب بولی ووڈ کے فیمس ایکٹر سلمان خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ بولی ووڈ میں بھی اپنا کیریئر آزمائیں اور پھر زہیر کا بھی من بولی ووڈ کی اور بڑھنے لگا اور پھر زہیر خان بزنس کو چھوڑ کر بولی وڈ کی اور چل دیے اور انہوں نے دو تین سالوں تک سلمان خان کے اسسٹنٹ کے روپ میں کام کیا اس کے بعد سن دو ہنزار انیس میں زہیر خان کی ایک مووی ہے جس کا نام تھا نوٹ بک لیکن ان کی یہ مووی باکس آفس پر فلوپ رہی اور اسی سال انہیں ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کی میگزین پر بھی دکھایا گیا اور پھر یہی سے زہیر اقبال کی کامیابی کا سفر شروع ہو گیا اس کے بعد زہیر اقبال کی بولی وڈ کے فیمس ایکٹر سوناکشی سنہا کے ساتھ ایک مووی ہے جس کا نام تھا دبل ایکسل اور ان کی یہ مووی آتے ہی باکس آفس پر چھا گئی اور ان کی یہ مووی باکس آفس پر ہٹ رہی اس کے بعد بولی وڈ کے فیمس ایکٹر سلمان خان کے ساتھ ان کی ایک مووی جس کا نام تھا کسی کا بھائی کسی کی جان اور ان کی اس مووی نے باکس آفس پر تابڑ توڑ دھمال مچایا اور مووی ہٹ رہی دوستوں زہیر نے اپنے کیریئر میں کئی ساری موویز دی ہیں جن کے نام ہے نوٹ بک، ڈبل ایکسل، کسی کا بھائی، کسی کی جان دوستوں آپ کو ان کی کونسی مووی فیوریٹ ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں چلیے دوستوں بات کرتے ہیں زہیر اقبال کی فیملی کے بارے میں زہیر اقبال کے فادر کا نام ہے اقبال رتنا شری زہیر اقبال نے اپنی مدر کا نام ابھی سوشل میڈیا پر ریویل نہیں کیا ہے لیکن سکرین پر آپ ان کی ماں کی فوٹوز دیکھ سکتے ہیں زہیر اقبال کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے محمد رادہ اور ان کی سسٹر کا نام ہے سونم رتنا شری زہیر اقبال کی وائف کو تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے جن کا نام ہے سوناکشی سنہا جو کی پروفیشن سے ایک بہت ہی فیمس ایکٹریس ہے اس کے علاوہ سکرین پر آپ زہیر اقبال کی فیملی فوٹوز دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو بات کرتے ہیں زہیر اقبال کی انکم کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ زہیر اقبال ایک مووی کرنے کے دو کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ زہیر اقبال کی ایک برانڈ انڈورسمنٹ کی قیمت بیس لاکھ روپے اس کے علاوہ زہیر اقبال اپنے بزنس سے بھی اچھی خاصی انکم کرتے ہیں چلیے دوستو بات کرتے ہیں زہیر اقبال کے نیٹ ورث کے بارے میں دوستو دو ہزار چوبیس کے حساب سے زہیر اقبال کا ٹوٹل نیٹ ورث چالیس کروڑ روپے ہے چلیے دوستو بات کرتے ہیں زہیر اقبال کے ہاؤس کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ ممبئی میں زہیر اقبال کا ایک آلیشان گھر ہے اور اپنے اس گھر میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے اس گھر میں لگ بھگ ساری سکھ سوویدھائیں موجود ہیں دوستو سکرین پر آپ زہیر اقبال کے گھر کی کچھ شاندار فوٹوز دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو بات کرتے ہیں زہیر اقبال کے کارز کلیکشن کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ زہیر اقبال کے پاس کیول ایک ہی کار ہے جس کا نام ہے بی ایم ڈبلو فائیو سیریز جس کی قیمت ہے پچہ ہتر لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ڈکاٹی کی بائیک ہے جس کی قیمت گیارہ لاکھ روپے ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک اور بائیک ہے جس کا نام ہے روائل این فیلڈ جس کی قیمت دس لاکھ روپے ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے